السلام علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ موسیقی ابلحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا و لعن الدائم على عدائهم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتم من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علیہ آبائیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارض کا توعہ وتمتعہ فیہا طویلا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ او رسنل کتاب اللذین افتفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابقن بالخیرات بے اذن اللہ ہوا فضلالکبیر ایک دلود پردے محمد و عالم حمد قبلہ کی اجازت سے ایک دلود پردے محمد و عالم حمد اللہ ہوا فضلالکبیر ایک دلود پردے محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد السلام علیک یا آدم السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ اسلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ اسلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ اسلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ اسلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ اسلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ ایک دلود پردے محمد و عالم حمد اللہ ہوا فضلالکبیر محمد و عالم حمد ہماری اس سلسلے گفتگو کا عنوان زیارت وارثہ کہ جس کی الحمدللہ ہمارے یہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے کسرت کے ساتھ مومنین تلاوت فرماتے ہیں لیکن ظاہر ہے جیسا کہ زیارت سعید الشہدہ کے باب میں اگر ہم روایتوں کو دیکھیں میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں کہ کامل اس زیارت کہ اردو میں بھی میرا خیالے کے ترجمہ ہو چکا ہے اس کا متعلق کریں کامل اس زیارت کا متعلق کریں تو آپ دیکھیں گے جو فضیلت سید الشہدہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں کبھی امام حسین کی فضیلت کو ایک حج اور عمرے کا ثواب بیان کیا گیا کبھی بیس حج اور عمرے کا ثواب بیان کیا گیا کبھی سو حج اور عمرے کا ایک زیارت امام حسین اللہ اکبر ایک زیارت امام حسین کبھی سو حج اور عمرے کا ثواب اتا کیا گیا یہاں تک کے دس ایک میلین دس لاکھ زیارت ایک زیارت اچھا زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیارت آشورہ پڑھیں زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیارت وارثہ پڑھیں جبکہ روزہ امام حسین میں کھڑے رہ کر کہیں السلام علیہ قیابہ ایک دفعہ السلام علیکہ یہ امام حسین کی زیارت کا سواب بیان کیا گیا یہاں تک کہ اب بات آئی ہے تو آپ لوگ کی حجازت سے حتی روایتوں میں میرا موضوع سید شہدہ سلام علیکہ کی زیارت نہیں ہے میرا موضوع لیکن چونکہ اب بات آئی ہے اربعین بھی قریب ہے بہت سارے مومنین کا جی چاہ رہا ہے کہ کاش ہم بھی مولا حسین کی زیارت کو پہنچ جائے ہم سب کو خدا ونت مطال زیارت امام حسین علیہ السلام انعیت فرمائے یعنی توجہ کرے امام حسین کی زیارت میں نے کہا میرا موضوع نہیں ہے لیکن اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت کہ کسی اگرچہ رسول کی زیارت رسول کی زیارت ہے امیر المومن کی زیارت امیر المومن کی زیارت ہے اب امیر المومن کی زیارت یہ بات آئی تو پھر سنتے چلیں کہ جہاں آپ نے فضیلت زیارت سید شہدہ کو سمعت فرمایا زیارت سید شہدہ کو جہاں آپ نے سمعت فرمایا راوی نے سوال کیا کیونکہ اتنی کسرت کے ساتھ روایت ہے کسی معصوم حتیٰ رسول کے بارے میں ہمارے پاس یہ روایت نہیں ملتی جو سید شہدہ کے بارے میں ملتی ہے امیر المومن کے بارے میں وہ روایت نہیں ملتی جو سید شہدہ کے بارے میں ملتی ہے لہٰذا مجھ اور آپ جیسا کوئی راوی صحابی تڑک کر سوال کرتے ہیں مولا بالاخر یہ بتائیے کہ امیر المومن کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے یا ان کے والد امیر المومن کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے تو امام الشاہ چھٹے امام الشاہ فرما دے ہیں روایت کے اطابق فرما دے ہیں کہ جو فضیلت امیر المومن کو سید شہدہ پر حاصل ہے وہی فضیلت زیارت امیر المومن کو زیارت امام حسین پر حاصل ہے یعنی جو فضیلت امیر المومن کو حاصل ہے اپنے پسر سید شہدہ سید شہدہ سید شہدہ ہے لیکن امیر المومن ہیں امیر المومنین ہیں تو جو فضیلت حاصل ہے وہی فضیلت زیارت امیر المومن کو زیارت سید شہدہ پر تو یہ یعنی ہمارے پاس ایک قانون آ گیا ایک قانون آ گیا کیا قانون آ گیا کہ جتنی روایات اہمیت ہے سید شہدہ اگر یہ قانون پھر میں اس قانون کے الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں لیکن ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جو فضیلتیں سید شہدہ کے بارے میں بیان کی گئی یہ فضیلتیں امیر و ممی کی زیارت کو بیان کرتی ہے اب توجہ کیجئے گا بہت سارے مومنین کا جی چاہتا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کبھی ایک حج کبھی دس حج کبھی بہتر اسی حج اسی حج کبھی سو حج اور اس سے زیادہ کی تعداد ہمیں ملتی ہے اب اس سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدد بیان کر دوں کہ بہت سارے مومنین کا جی چاہتا ہے اور ہر مومن کو تڑپنا چاہیے اس لئے کہ امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے کسی جیسا کہ میں آپ یہ خدد میں عرض کیا کسی معصوم کی زیارت کے لیے شدد بیان نہیں کی یہاں تک کہ راوی نے جب یہ کہا کہ مولا میں ہر روز نہیں زیارت کرتا ہر ہفتے نہیں کرتا ہر مہینے نہیں کرتا ہر سال نہیں کرتا تو امام فرماتے تم نے ہم اہلِ بیت پر جفا کی ہے یہ امپورٹنس ہے سیدو شہدہ کی زیارت کی لیکن راوی جب یہ کہتا ہے کہ مولا میں نہیں جا سکتا ہوں پھر امام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کی بلندی پر جاؤ جو اپنے گھر کی تمہارے گھر کی بلندی ہے جاؤ وہاں جاؤ وہاں جا کے کوئی بڑا وظیفہ نہیں پڑنا ہے بڑا وظیفہ انجام نہیں دینا ہے جاؤ امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے رکھ کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ذریع کی طرف رکھ کرو دائے طرف دیکھو بائے طرف دیکھو اور اس کے بعد کو اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امام فرماتے خدا ایک حج اور عمرے کا اس حواب عطا کے لے گا اللہم شہر اللہم شہر اللہم شہر سبحان اللہ میرے جسم میں عشق اعزا کا لباس تھا جزا کل جنت میرے پاس تھی میں جنت کے پاس تھا جنت میرے پاس تھی میں جنت کے پاس تھا آرے آدم کو بیتنا آرے آدم کو بیتنا غمدتا در کے بحشنا جتنا میں کربلا سے نکل کر اداس سلامت لے آپ نے ملحظر فرمایا یہ زیارت امام حسین علیہ السلام لیکن آپ کی خدمت جو ان روایتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ آخر کیا وجہ کہ یہ مختلف مراتب مختلف ثواب بیان کیے گئے بے حسب زاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف مرتبے بیان کیے گئے ثواب کے کہ کسی کو اتنا ثواب دیا جا رہا ہے کسی کو اس سے بڑھ کر ثواب دیا جا رہا ہے کسی کو اس سے بڑھ کر ثواب دیا جا رہا ہے کسی کو اس سے بڑھ کر ثواب دیا جا رہا ہے تو اس کی ایک جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان دیکھیں ایک قانون پھر آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اب یہ بات مجھے بڑا ایک پرابلم ہے یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا کوئی ایسی بات نہ ہو جو کنٹروورشل بات ہو لیکن اگر دین آل محمد بیان کرنا ہے تو ہوگا دین آل محمد بیان کرنا ہے تو فقط یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں عوض باللہ من شیطان رجیم اول سے لے کر قرآن کی آیات کو پڑھ دوں اور اس کی پھر تفسیر اور اس کی تشریح نہ کروں یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو اب توجہ کیجئے گا کہ اب یہاں پر جو ایک بنیادی بنیادی لوگ ایک سوال کرتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں میرے خواہش یہ کہ شاید یہ جملہ کئی روایتوں میں میں نے نہیں پڑھا کئی روایتوں میں میں نے نہیں پڑھا اور شاید ہمیں یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیا جملہ اس لیے کہ ہم کس کے در پر جا رہے ہیں توجہ کیجئے گا ہم کس کے در پر جا رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ کون جا رہا ہے کس کے در پر جا رہے اس کو دیکھیں ایک لوگ سوال کرتے ہیں ایک خود ہی کہتے ہیں ہم جہا تو رہے ہیں مولا ہماری زیارت کو قبول کرے اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا کچھ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہم جہا رہے کریم اتنے کریم کے در پر کسی روایت نے نہیں بیان کیا کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا توجہ کیجئے گا کہ ہم جہرے کریم اپنے کریم کے در پر ہاں لیکن ایک شرط ضرور آئیے ایک شرط ضرور آئیے آر ایفن بحق کے ہی ہمارے حق کونسا حق حق تو بہت سارے تھے آئیمہ کے روایتیں بیان کر دی وہ کونسا حق ہے وہ ہے ہماری ولایت کو ماننے والا ہونا چاہیے اب جو بھی اس میں داخل ہونا چاہے ہو جائے اس کو یہ سواب مل جائے گا تو یہ تو ایک بنیادی شرط ہے یہ تو سب سے بیسک شرط ہے زیارت سید شہدہ اور زیارت آئیمہ اتھار علیہ السلام ہمارے ہاں ایک بات بس سے بھی اشارتیں ایک بات کہہ دوں بھئی ہمارے ہاں بہت جلدی ہم غیروں سے متاثر ہو جاتے ہیں متاثر ہونا ہے تو ولایت امیر المومینی سے ہوں یہ ہے کرائٹیریہ آل محمد کی تعلیمات کو دیکھئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں واللہ خدا کی قسم آپ نہیں دیکھیں کہ کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے جو یہاں پڑھ رہا ہے وہ غیر معصوم پڑھ رہا ہے واللہ میں اپنے بچوں جو صد کے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں صد کے دل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون پڑھ رہا ہے نہیں یہ دیکھیں کہ کلام امام بیان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کلام معصوم ہے یا نہیں ہے حجت ہمارے پاس یہ چاردہ ہیں چودہ حجتیں ہیں اگر ان کا کلام بیان کیا سر آنکھوں پر باقی کا احترام سر آنکھوں پر لیکن ان کی بات حجت نہیں ہے سلمان فارسی جیسے عظیم و شان شخصیتیں اب حضر جیسے ہمارے ماں باپ قربان ان پر لیکن ہم افتہ دین قربان نہیں کر سکتے ہیں اب یہ کرائٹیریا تو ہر زیارت کی قبولیت میں ہے اب جو روایتوں میں یہ منزل بیان کے گئے تفاوت بیان کیے گئے یہ بے حسب زاہر کیا ہے یہ بے حسب زاہر میں نے بہت ساری فضیلتوں کی روایتوں کو چھوڑ دیا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ کچھ فضیلتوں کو مزید بیان کر دو لیکن وقت میں گنجائش نہیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کمز کماز ہم زیارت کی بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے یہ جو تفاوت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زیارت پڑھنے والا کون ہے اس کی معرفت کا لیول کیا ہے اس کی معرفت کا لیول کیا ہے معرفت کی بات آئی سیدو شہدہ کی بات چل رہی ہے ایک جملہ ایک روایت کو ضرور سن لیجئے دیکھیں آل محمد کی فضیلت آل محمد کے فضائل ہمارے اور آپ کی سوچ سے بالتر ہے یہ میں خطابت نہیں کر رہا یہ میں خطابت نہیں کرنا آپ کی خطابت میں روایت بیان کروں گا میرے بچے اور جوان یاد رکھئے گا خطابت کے زور پر نہ چاہیے گا معصوم کا کلام دیکھئے گا معصوم کیا فرماتے ہیں دیکھیں کچھ فضائل تو ایسے جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ فضائل جو قرآن نے بیان کی ہے غیر آئیمہ کے لیے اور خود بخود قرآن سے ہی استفادہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے فضائل آئیمہ کے لیے بھی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا توہی الموتا ایک سوچ ہے وہابی سوچ ایک فکر ہے جو بظاہر علماء تشعیوں میں میں نے کسی کو جو علماء ہے یاد رکھئے کہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں علماء تشعیوں میں میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ اس کی یہ نظر ہو میں نے بہت حد تک اس کا مطالعہ کرنی کی کوشش کی لیکن ایک وہابی فکر ہے جو غیروں سے آج سا آج سا ہمارے بھی سرائیت کر رہی ہے کہ موجیزہ 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 ہمارا عقیدہ ہے علم کلام کی گفتگو ہے کہ موجیزہ نبی یا امام وہ قدرت اور ولایت کی بنا پر انجام دیتے ہیں یہ موجیزہ کی بہت آسان میں نے بہت سہل سے ایک تعریف کر دی کہ موجیزہ جو ہے صاحب موجیزہ چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو خدا کی دیو ہوئی ولایت سے خدا کی دیو ہوئی ولایت سے وہ عالم کون اور مکان میں تصرف کر دی اس کا نام موجیزہ صحیح عالم کون اور مکان کو بھی فیلال چھوڑ دیئے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اشارہ کر دوں گا لیکن عالم کون اور مکان اس کی ایک مثال سن لیجئے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کی خطت میں عرص کیا کہ زیارت کا مقام توجہ کیجئے گا آج ہم نے آل محمد کو کتنا نیچے لے کر آئے ہیں خدارہ خدارہ کم از کم کم از کم جو ہمارے بزرگوں کا آل محمد کے بارے میں عقیدہ تھا وہاں تک تو کم از کم رہنے دیں آل محمد کی اب قرآن قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اچھا یہ ایک مشہور جو میں نے تعریف بیان کی اب جو ایک وہابی فکر جو اپنوں کے درمیان بھی آہستہ آہستہ آگئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ موجزہ توجہ کی جگہ ابھی موجزہ کس تعریف ذہن میں رکھی گا موجزہ کس کا کہتے ہیں وہ نبی کا یا امام کا کام ہاں یہ یاد رکھی گا میرے بچے اور جوان بے ازن اللہ یہ سب خدا کی اجازت سے ہیں خدا کی دیوہی کرم سے ہیں خدا کی دیوہی انائیتوں سے ہیں خدا کی دیوہی سلایتوں سے ہیں کیونکہ خدا گنجوں کو ناخن نہیں دیتا ہے جو اہل ہوتا ہے اس کو کرامت عطا کرتا ہے اب قرآن نے بیان کیا اچھا یہ تو ایک مشہور مشہور یا میرے خیل سے تو شاید شریف کے تعریفی یہ لیکن بعض لوگوں میں نے کیا دیکھا جو بہت بہت اپنے اوپر توہید کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ موجزہ فیل خدا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے نعوذ باللہ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نبی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ فیل خدا ہے جو جتنے بھی موجز ہے وہ خدا کر رہا ہے لیکن ہاتھ نبی کا استعمال کر رہا ہے خدا میرا ہاتھ استعمال کر لیتا خیل اب دیکھیں قرآن کی آیت قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ کی خبر میں توجہ کرنے میں جس نکتے کی طرف آج کم از کم بیان کرنا چاہتے ہیں اس نکتے تک انشاءاللہ آپ کو پہنچا دوں کہ یہ جو زیارت کے فضائل زیارت کے مراتب مختلف مرتبے بیان کیے گئے زیارت کے اس کا کیا ایک فلسفہ ہو سکتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے توجہ کیجئے گا قرآن نے کیا کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا تو ہی قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ تخلقو منتین کہائیت تیرے بے ازن اللہ دیکھیں خداوند مطال نے اس آیت میں ایک اس آیت میں غلو کو بچا کر رکھا ہے غلو کو بچا کر رکھا ہے چار مرتبہ خداوند مطال نے حضرت عیسیٰ کی فضیلتوں کو بیان کرتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے بے ازن اللہ بے ازن اللہ بے ازن اللہ اور جو ہمارا بہرحال سننے والا مجمع ہے جو ولایت امیر المومین سے منور ہے وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے اس کے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب توجہ کیجئے گا کیا کہا قرآن کی آیت ہے وہ ایک عقیدہ موجزے کی تعریف یاد رکھیے گا اور وہ ایک وحادی تعریف یاد رکھیے گا کہ وہ خدا کا فعل ہے جو نبی کے حال کیا کہا نہیں کا قرآن ہے اے عیسیٰ میں خل کرتا ہوں تمہاری دعا پر کیا کہا اے عیسیٰ تم خلق کرتے ہو تم عدم سے وجود دیتے ہو بے ازناللہ تم خلق کرتے ہو بے ازناللہ تو ضرور یہ بغیر خدا کی اجازت کی تو انسان سانس نہیں لے سکتا ہے بغیر اجازت خدا کی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن نہیں کہا یہ عجیب اپنے آپ کو توہید کے لبادے میں اڑے ہوئے ہیں جو خدا سے آگے نظر آ رہے ہیں میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں توجہ کیجئے گا کہ یہ جو در حقیقت اپنے آپ کو مواہد کہتے ہیں در حقیقت ہی اپنے آپ کو مواہد مواہد کس کو کہتے ہیں توہید پرست یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اگر کبھی آپ کو آل محمد سے اگر کسی کو دور کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو دور کیا جائے گا یہ جو اپنے آپ کو مواہد کہتے ہیں توجہ کیجئے گا جو آل محمد کے فضائل کے یا حتی انبیاء کے فضائل اور آل محمد کے بالخصوص آل محمد کے فضائل کے منکر ہیں یہ در حقیقت کون ہیں یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو خدا کو آجز بنا دیئے ہیں خدا کے ہاتھ بان دیئے ہیں خدا قادر مطلق ہے جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے وہ علوہیت نہیں ہو سکتی ہے وہ علوہیت خدا کا ہی حق ہے وہ علوہیت خدا کا حق ہے لیکن بہرحال پس توجہ کیا آپ نے کہ قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تخلق منال تینے کہایتی تیرے کہ تم نے پرندے کو زندہ کیا فتن فغفیہا تم نے اس پر روف ہوگی فتکونو فیقونو تیرن بیزنی بیزنی کہ وہ پھر اس کے بعد پرندہ ہو گیا بیزنی میری اجازت سے وہ پرندہ ہو گیا تو یہ سارے کس کے فضیلت ہیں یہ نبی کی فضیلت ہے نبی کو خدا نے وہ مقام عطا کیا نبی کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ اگر کسی کو عدم سے وجود دے دے تو شک نہ کرے انسان اگر نبی کسی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دے تو انسان شک نہ کرے یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا بسائر و درجات کی قصرت کے ساتھ روایات کہ میں فیلال ایک نکتہ سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو کنیکٹ کر سکوں توجہ کیجئے گا یہ حضرت عیسیٰ کی فضیلت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے سرکار امام سادق علیہ السلام کی در پر چھڑے امام کیا فرماتے ہیں چھڑے امام فرماتے ہیں کہ کل تہتر حروف ہیں تہتر سیونڈی تھری حروف ہے جس کو کبھی حرف آزم اسم آزم کے نام سے کہا گیا کبھی حروف سے تعبیر کیا گیا اس کی حقیقت خدا اور اہل بیت اتھاری اللہ علیہ السلامی بہتر جانتے ہیں ہم تو فقط نقل الفاظ کر سکتے ہیں ہم تو فقط وہاں سے الفاظ لاکر آپ کی خدمت میں اس کو بیان کر سکتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو خود وہی پہچان سکتے ہیں اب امام کیا فرما دے امام فرما دے تہتر سیونڈی تھری اس روایت کی تفصیل میں نہیں جانا فقط اشارہ کر دوں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ مقام بیان کیا قرآن نے قرآن نے حضرت عیسیٰ کا مقام بیان کیا کیا ہے حضرت عیسیٰ کا مقام کہ مردے کو چاہے 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 تو کسی چیز کو عدم سے وجود دے دے اگر چاہے تو مردے کو زندہ کر دے اگر جو مادرزاد نابی نہ ہے اس کو بینہ ہی عطا کر دے یہ حضرت عیسیٰ کی فضیرت خود قرآن بیان کر رہا ہے اب چھڑے امام کیا فرما دے ہیں چھڑے امام فرما دے ہیں کہ تہتر حروف ہے سیونڈی تھری حروف ہے وہ ایکس وائی زیٹ جو بھی اس کا مطلب ہے امام فرما دے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس جو یہ صاحب کرامت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے پاس ان سیونڈی تھری حروف میں سے دو کا علم تھا دو کا علم تھا تو یہ کرامتیں ہمیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے نظر آ رہی ہے امام فرما دے ہیں خدا نے ان تہتر میں سے بہتر کا علم ہمیں عطا کیا ہے میں آپ کو جس دکتے تک پہنچانا جاتا ہوں توجہ کیجئے کا اب یہ فضیلت آل محمد یہ تو بہت چھوٹی سی فضیلتیں ہو گئی نا یہ تو حضرت عیسیٰ کے پاس جو میکسیمم علم تھا وہ حضرت عیسیٰ کل لے توجہ کیجئے کا قرآن نے حضرت عیسیٰ کے سارے فضائل بیان کر دیے اب فضائل کی بات آئے تو پھر اجازت دیتے ایک جملہ کہہ دوں قرآن نے حضرت عیسیٰ کے جتنے فضائل تھے وہ بیان کر دیے کیا کروں رسول یہ کہتے ہیں گزر گئے اس دنیا سے چلے گئے اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ عیسیٰ کی عمت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا تو میں علی کے فضائل بیان کرتا مجھے خوف نہ ہوتا 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 انشاءاللہ اس موضوع پر بعد میں آئیں گے ایک دروت پڑھ دیں محمد والے بھئی یہ سارے فضائل تو وہ تھے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہے نا یہ تو فضیلتیں وہ ہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کسی چیز کو حضرت عیسیٰ نے بنایا فونک ہی فونکا اس کو پرندہ بن گیا سمجھ میں آ گیا یا اگر جو وہ قرآن نے بیان کیا قرآن نے بیان کیا کیا بیان کیا کہ لَوْ أَنَّ قُرْآن کہ قرآن کی strength کیا ہے قرآن کی power کیا ہے انشاءاللہ موضوع رابعہ تو اس آیت کی ذریع میں تھوڑا بہت اشارہ ممکنے کرو قرآن کی strength کیا ہے قرآن کا power کیا ہے قرآن کی طاقت اور قدرت کیا ہے کہ قرآن کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ لَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِلْ جِبَال کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلایا جا سکتا ہے اور طویل مسافتوں کو طویل مسافتوں کو پلت جبکنے میں تیہ کیا جا سکتا ہے وَكُلْ لِمَا بِحِلْ مَوْتَا اور قرآن کی اسٹریند یہ ہے قرآن کی پاور یہ ہے کہ مردے کو اگر گفتو کی جائے مردے کو اگر ٹھوکر ماری جائے تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا یہ قرآن کی اسٹریند بیان کی گئی یہ قرآن کی اسٹریند بیان کی گئی اب جس کو آیت کو میں نے سرنامہ کلام پڑھا اس کو بھی جو آپ کی خدمت میں رب دے دوں کہ کیا کہا سُمَّا عُوْرَسْنَ الْكِتَاب سُمَّا عُوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَئِنَا مِنِ عِبَادِنَا کہ ہم نے اپنے بندوں کو کتاب کا علم اطا کیا فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ الْنَفْسِهِ کچھ ظالم لوگ ہیں اس کی تشریح اپنے مقام پر فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُن وَمِنْهُمْ صَابِقُنْ بِالْخَيْرَات وَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ صَابِقُنْ بِالْخَيْرَات بِعِذْلِ اللَّهِ کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے ایک گروہ وہ ہے جو خیل کی طرف سب سے پہلے لپکنے والا تھا سب سے پہلے آگے بڑھنے والا تھا امام فرماتے کہ یہ ہم آلِ محمد ہیں جن کو قرآن کے کلِ قرآن کا خدا نے علم اطا کیا اور ہم ہیں جو صابقن بِالخَيْرَات پس آپ نے ملحظہ فرمایا یہ قرآن کی سٹریند اور آلِ محمد نے کہا یہ قرآن کی سٹریند کس کے پاس ہے یہ قرآن کی سٹریند ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں کیا کہا کہ پاہر کوئی جگہ سے دوسری جگہ طویل مسافتوں کو تحق کیا جا سبتا ہے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے یہ سارے فضائل تو وہ ہیں جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا ایک بات یاد رکھیے گا پھر اپنے بچوں جوانوں کے لئے کہہ دو کہ یاد رکھیے گا آلِ محمد نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے کئی ایسی روایت ہے کہ راوی آیا امام کی خدمت میں ساسا بن سوحان کی مشہور و معروف واقعہ سوال کیا کہ آیا آپ کا مرتبہ بلند یا حضرت آدم کا مرتبہ بلند آپ کا مرتبہ بلند یا حضرت نوح کا مرتبہ بلند کہ کم از کم شیعہ ان روایتوں کو تو پڑھ لے کہ جس میں امیر المومین نے تمام انبیاء پر اپنی فضائلت کو بیان کیا اب امام نے کہا کہ مناسب نہیں ہے لیکن توجہ کیجئے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ آپ بیٹھے یا میں بیٹھوں تو وہاں پہ ہم اور آپ تکلف کریں آپ بیٹھے تو بھی آپ ذکر اہلِ بیعت کریں گے میں بیٹھوں تو بھی ذکر اہلِ بیعت بیان کریں گے مسئلہ یہاں کڑزی اور ممبر کا نہیں ہے یہاں پر انسان کی ہدایت کا مسئلہ ہے لہٰذا خدا کے لیے ضروری رسول کے لیے ضروری آلِ محمد کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اہلِ بیعت کی طرف ہدایت کریں بس یہ ہدایت کرنا ضروری ہے آلِ محمد نے اپنی ہدایت کی اپنی طرف یہ معرفت لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کریں دوسروں کو بھی آنے دیں کچھ نہیں ہدایت کا مسئلہ ہے جس طرح توہید کو بیان کرنا ضروری ہے جس طرح رسالت کو بیان کرنا ضروری ہے آلِ محمد کے کما حقہو معرفت کو بیان کرنا ضروری ہے ضروری ہے یہ آلِ محمد نے بیان کیا ہاں اگر آلِ محمد کہہ دیتے اگر وہ بیان نہ کرتے ہم بھی بیان نہ کرتے ہم تو قرآن نے کہا جیسا جیسا وہ کہیں جیسا جیسا وہ کریں تم بھی کرو بس تبجھو کیجئے گا بس یہ تو وہ سارے فضائلتیں بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرو اس حدیث کے ساتھ یہ سارے وہ فضائلتیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں سیدو شہدہ مولا حسین علیہ السلام یبنہ رسول اللہ حدیث نی بے فضلکم حدیث نی بے فضلکم جعل اللہ لکم یبنہ رسول اللہ آپ اپنے فضیلت کو بیان کیجئے ان فضائل کو بیان کیجئے جو خدا نے آپ لوگوں کے لئے قرار دیئے ہیں بھئی ہدایت کا معاملہ یاد رکھے گا ہدایت کے معاملے میں کنجوسی نہیں چلتی ہے ہدایت کے معاملے میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے ظرفیت دیکھی جاتی ہے جیسی ظرفیت ویسی عطا امام نے سیدو شہدہ کی خدمت میں آیا حدیث نی بے فضلکم آپ اپنی فضیلت کو بیان کریں جو خدا نے مطالنے ہیں آپ لوگوں کی شان میں قرار دیا اب بھئی یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا یہ تو قرآن میں فضیلتیں بیان کر دی یہ تو وہ باتیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہی فضیلت کی انتہا ہوتی تو امام بیان کر دیتے بھئی ہم وہ ہیں اور بیان کی آئیمان ہے ہم وہ ہیں ہمارے پاس وہ علم ہے کہ پہاڑ ہو گئی جگہ سے دوسری جگہ ہلا سکتے ہیں ہم وہ ہیں جو پلک جھپکنے میں طویل مصابتوں کو تیہ کر سکتے ہیں ہم وہ ہیں جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں امام نے کیا فرمایا امام نے کہا عجیب لفظ لے کر آئے امام امام فرماتے ہیں اے فلانی لفظ کیا لے کر آئے لام نون یہ لام نون نفی کے لئے آتا ہے دنائے کرنے کے لئے منع نفی کے لئے جیسے قرآن نے کیا کہا جب حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنے اصحاب کے لئے کہا کہ خدا یا تو اپنی زیارت کرا دے تو کیا کہا قرآن نے لن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز 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 نہیں دیکھ سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو کیا لفظ لے کر آئے قرآن لام نون لن لام نون لے کر آیا لن ترانی یا موسیٰ امام نے کیا کہا امام نے کہا لن تُدیقہ حملہو اے فلانی تم نے مجھ سے فضیلت پوچھی ہے یاد رکھنا ہماری فضیلت کو ہرگز 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 برداشت نہیں کر سکتے نہ دنیا میں نہ دنیا کے معورہ زدی تھا کوئی اب محبت چور جوانوں سے خدا رہا آل محمد کے سامنے زد نہ کریں آل محمد کے سامنے زد نہ کریں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو غیبت کا دور ہے نا یہ غیبت کا دور طولانی ہو رہا ہے یہ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے خدا خدا ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر حجتِ خدا کے سامنے تسلیم پیدا ہو یسر کیسا امام نے کہہ دیا یسر میری گردن کٹے گی مولا آتی خوشی ہے ہاں خوشی اگر کوئی گناہ کیا توبہ کروں گا میں غلطی کی توبہ کروں گا رضا ہے خدا اور آپ کی رضا ہے گردن کیا سب کچھ خوربان آپ پر زیارتوں میں یہی پڑھتے نا زیارتوں میں یہی پڑھتے یہ ہے تسلیم لیکن کوئی زدی تھا امام کہتا ہے انہی احتمل ہو مولا میں برداشت کر لوں گا توجہ کیجئے گا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فضائل قرآن نے بیان کیے آل محمد نے بیان کیے اسے زد کی مولا میں برداشت کر لوں گا روایت کا جملہ ہے فَحَدَّسَهُ بِحَدِيثٍ امام نے اپنی فضیلت کہنا شروع کیا فَمَا فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّبْ يَزَّرْ رَاسَ وَلَّحْيَتَهُ وَاُنسِيَ الْحَدِيثِ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں روایہ راوی کہتا ہے کہ امام نے ابھی اپنی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا وہ راوی برداشت نہ کر سکا اس کے سر کے بال اس کی ڈاڑی کالی تھی سفید ہو گئی وہ ان سے الحدیث امام فرماتے ہیں اَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَدُ اللَّهِ وہ حدیث کو فراموش کر گیا جو ہم نے فضیلت بیان کی خدا نے اس کے ذہن سے محف کر دیا مٹا دیا اور پھر امام فرماتے ہیں خدا نے اس پر رحمت نازل کی حدیث اس کے ذہن سے فراموش ہو گئی یہ ہے آلِ محمد کی فضیلت کہ جس کو میں اور آپ میں نے کہا نا یہ تو الفاظ ہے ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا لیکن بس توجہ کریں یہ آلِ محمد کہ جن کی عظمت جن کا مقام یہ اور آج پہلی سفر آ گئی ان کے خاندان کو قیدی بنا کر اللہ اکبر شہرِ شام اور پہلی سفر مقاتل بیان کرتے ہیں کہ پہلی سفر تھی اور اہلِ حرم کو شام لے جایا جا رہا ہے روایت کا جملہ ہے تین دن تک یہ مخدراتِ عصمت شام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور شام شہرِ شام کو سجایا جا رہا ہے خود آپ کو کوئی غم نہ دے آلِ رسول کو قیدی بنا کر لیا گیا شہزادی زینب وہ میں گل سو شہر کو سجایا جا رہا ہے مختلف رنگوں کے ریشم لباس سے رنگا جا رہا ہے شہر کو مزین کیا جا رہا ہے لوگ اس طرح لباس پہن رہے ہیں جیسے آج کوئی عید کا دنوں پانچ مقادل بیان کرتے ہیں پانچ لاکھ مرد اور عورتیں جمع ہیں جو شادی آنے بجا رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور آلِ محمد کو اسیر بنا کر لیا جا رہا ہے روایت کا جملہ ہے ساہل بن سعج ایک مرتبہ شام میں داخل ہوئے جب شام پہ نگاہ پڑی تو عجیب جملہ کہا کل تو نفسی اپنے دلی میں کہا کہ مجھے تو اہلِ شام کی ساری عیدیں معلوم ہیں یہ آج کونسی عید کا دن ہے یہ آج کونسی عید کا دن ہے ایک مرتبہ کسی شخص سے میں نے سوال کیا کہ اے فلانی یہ بتا کہ آج اہلِ شام کی کوئی عید ہے ایک مرتبہ وہ شخص نے کہا اے شیخ لگتا ہے تو اس شہر میں کوئی تازہ وارد ہے تم مہمان ہے کہا کہاں میں مہمان ہوں اس کے بعد وہ شخص نے کہا مَا عَجَبَكَ السَّمَانِ لَا تَمْتُرُو دَمَنِ فَلَلْ اَرْزِ لَا تَنْخَسَبْ بِا اَحْلِيَا تاجب نہیں تھا اگر آسمان خون باران کرتا زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جاتی تو تاجب کی ضرورت نہیں تھی کہتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ کیوں خوشی منائی جا رہی ہے یہدہ راسل حسین من العراق سر حسین کو لائے جا رہا ہے سر حسین کو لائے جا رہا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ سحل بن سعید کہتا ہے وَا عَجَبَا وَا عَجَبَا ہائے عجب عجب تاجب کی بات ہے شام والے فرزند رسول فرزند فاطمہ علی کا سر لائے جا رہا ہے خوشیاں منا رہے ہیں بس ایک مرتبہ سحل بن سعید کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ آگے بڑھا آگے بڑھا بنت حسین کی بنت حسین کی خدمت میں پہنچا بنت حسین کی خدمت میں پہنچا کہا کہا ایک مرتبہ کہا من انتی کون ہے آپ کہا کہ میں بنت حسین ہوں بنت حسین ہوں کہا کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے کوئی خواہش ہے میں نانا کے آپ کے نانا کا صحابی ہوں میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں کوئی تمنا ہے کوئی خواہش ہے یہاں پر دو روایتیں ملتی ہیں دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت یہ ملی ایک روایت یہ ملی ایک مردہ بنت حسین نے کہا بنت حسین نے کہا کہ کیا 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 حل یوں کینو حل اندکہ سیاب کیا تمہارے پاس کوئی کپڑے ہیں جس کے ذریعے سے نسترو انہا دے عبدائنہ ارے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بدنوں کو چپائے اپنے سروں کو چپائے بس یہ سننا تھا سہال نے اپنے امامہ نکالا اپنا لباس نکالا خواتین کو تقسیم کر دیا آل محمد کی مخدرات کو تقسیم کر دیا ارے روایت نے اس سے آگے تو بیان نہ کیا لیکن روایتوں میں یہ ضرور ملتا ہے جب خاندان آل محمد جب یہ مخدرات جب چلی تھی نا جب درمان میں داخل ہوئی تھی بے مخنا و چادر تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے چادر اولی ہوگی ارے کہیں شمر آگے بڑھا ہوگا ارے کہیں خولی آگے بڑھا ہوگا نیزوں کی وار سے نیزوں کی انیوں سے چادروں کو چھینا گیا سہال بن صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا میں نے دیکھا اسی اصنا میں ایک مرتبہ راست حسین داخل ہوا سر حسین داخل ہوا ننی سی بچی ارے جب نگاہ پڑھی آواز دی وَا محمدہ وَا حسینہ وَا علیہ سہال کہتے ہیں میں بچی کے قریب میں گیا بچے کیا نزدیک پہنچا آئے بچی غش آگے گر گئی ایک مرتبہ ہوش میں آئی ہوش میں آئی میں نے بچی سے کہا ارے کوئی صلاح کوئی آجت ہے کوئی تمنہ ہے ایک مرتبہ بچی کھبرا گئی بچی کھبرا گئی ارے شنم نہیں آتی اللہ میں آل رسول کی طرف نگاہ کرتے ہو سال بن صاحب کہتے ہیں میں آپ کے نانا کا صاحبی ہوں میری نگاہیں میری نگاہیں آپ کی طرف نہیں ہے ایک مرتبہ بی بی نے کہا بی بی نے کہا ارے یہ جو نیزے بردار ہے یہ نیزے بردار ہے ان سے کہو ان سے کہو ارے یہ سرِ حسین کو ان سہدہ کے سروں کو آگے لے جائے نامحرموں کا مجموع میرا چوتھا امام ارے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے کار میری ماں نے ہے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا میں اس طرح پرے پر مسیح علمو اللذین ظلم ایم انقلبین یانقلبون بار اللہ ان آنسووں کو باعث شفاعت قرار فرما بار اللہ حاضر مجلس مومن منات کی تمام جائز حجات کو پورا فرما خداوندہ مولا حسین کے انتقام کے لئے اپنی آخری جد امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان ان صاحب کرار فرما ماتم حسین